اسلام علیکم شہاب جو انڈیا سے پیدل چار ماہ سے چلے ہوئے ہیں وہ پاکستانی بورڈر پہ پہنچ گئے ہیں اب ہماری جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی وہ انہیں ویزا دینے سے انکار کر رہی ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ انہیں ویزا دیں انہیں سپورٹ کریں اچھا برطاو کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا امج دنیا کے اندر قائم رہ سکے بہت بڑا میں اس کو ایشو سمجھتا ہوں کہ وہ شہاب صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے پیدل چل کے حجر بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے وہ مدینہ شریف و مکہ شریف پہنچنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے جو بارڈر ہے اس کو پر ان کو روک لیا گیا ہے ان کو ہماری جو گورنمنٹ ہے حکومت پاکستان اس کو ویزا جاری کرے یہ تین ہزار کلومیٹر کا سفر تہہ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ان کو یہ دل کے اندر بات آگی کہ نہیں اس کو پاکستان کا ویزا جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے اسلام علیکم پیر بھائیو پیربیو آج کا میرا ویڈیو آج ہم بات کریں گے شہاب بھائی کو لے کر آپ لوگوں کو پتہ ہے شہاب بھائی کو لے کر جو اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آتی ہے جو بری خبر نکل کر سامنے آتی ہے وہ سب کو مطلب کہ انڈیا کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے جس میں شہاب بھائی کو پاکستان کا ویزا نہیں دیا جاتا لیکن شہاب بھائی کو لے کر ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے مطلب کہ پاکستان کی طرف سے کہ ان کو ویزا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں میرے پیرے بھائیو وہ یہ نہیں چاہتے کہ شہاب بھائی کو ویزا نہ دیا جائے دیا جائے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی شہاب بھائی کا دیدار کر سکیں آج بھی ابھی بھی لاہور میں موجود ہوں اور لاہور کے ایک پارک ہے جس میں میں بیٹھ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ایک مدرسہ تھا وہاں پر میں نے جا کر دو مولانا صاحب سے بات کی انہوں نے کیا کہا شہاب کے بارے میں وہ آگے چل کر بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور شروع میں بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ شہاب بھائی کو لے کر جو پاکستانی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شہاب بھائی کو پیدل حج کے لیے جانا چاہیے اور پاکستان گورمنٹ کو ان کو ویزا دینا چاہیے اسلام علیکم شہاب جو انڈیا سے پیدل چار ماہ سے چلے ہوئے ہیں وہ پاکستانی بورڈر پہ پہنچ گئے ہیں اب ہماری جو گورمنٹ ہے پاکستان کی وہ انہیں ویزا دینے سے انکار کر رہی ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں اپنی کہ وہ اس نیک کام کے لیے ان کو سپورٹ کریں ان کو ویزا دیں تو یہ نیکی کا کام ہے وہ پیدل چال کے اتنا سفر کر کے آئے ہیں ہمیں ان کی عزت افضائی کرنی چاہیے ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا چاہیے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا امج دنیا کے اندر قائم رہ سکے اور میں اپیل کرتا ہوں اپنی گورمنٹ سے کہ وہ انہیں ویزا دیں انہیں سپورٹ کریں ہر حوالے سے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے بلکہ ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق دے اور ہماری گورمنٹ کو ان کو سپورٹ کرنے کی بھی توفیق دے اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ اگر کوئی کام ہوا تو ہم بھی حاضر ہیں اللہ کے فضل سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جناب یہ بہت بڑا میں اس کو ایشو سمجھتا ہوں کہ وہ شہاب صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے پیدل چل کے حج بیت اللہ کی سعادت سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ مدینہ شریف مکہ شریف پہنچنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ پاکستان کے جو بارڈر ہے اس کو پر وہ ان کو روک لیا گیا ہے ان کو ہماری جو گورنمنٹ ہے حکومت پاکستان اس کو ویزا جاری کرے تاکہ وہ اچھے کام کے لیے نکلیں آج کی سعادت کے لیے نکلیں تو وہ سعادت کو اثر کر سکیں اس وقت میں جانتا ہوں کہ جو انڈیا کے مسلمان بھائی ہیں مطلب کہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ اپنی نرازگی کومنٹ میں دکھا رہے ہیں میرے پیر بھائیو بنتی بھی ہے آپ لوگوں کی نرازگی لیکن دیکھیں ہم جو پاکستانی لوگ ہیں نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہاب بھائی آئے اور انشاءاللہ ہر پاکستانی یہ دعا کر رہے ہیں کہ شہاب بھائی کو ویزا دیا جائے اپنی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کی جاری ہے اپیل کی جاری ہے کہ شہاب بھائی کو ویزا دیا جائے تاکہ شہاب بھائی اپنے حج کے سفر کو جاری رکھ سکے شہاب بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہے چار ماہ سے انڈیا کے اندر چل رہے تھے جب وہ پاکستانی بورڈر کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے شہاب بھائی نے جب وہاں سے نکلے تھے تو تب پاکستانی گورنمنٹ کو بولا تھا کہ مجھے ویزا دے دیا جائے لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے بولا کہ آپ اپنے حج کے سفر کو جاری رکھیں ہم آپ کو ویزا دے دیں گے لیکن وہ واگا بورڈر کے پاس پہنچتے ہیں پاکستان میں انٹری کے لیے بورڈر کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے یہ شہاب بھائی کے ساتھ نہیں یہ ہر پاکستانی کے ساتھ ظلم ہے نائنصافی ہے کیوں؟ کیونکہ ہر پاکستانی ہر پاکستانی شہاب بھائی کا دیدار کرنا چاہتا ہے اس کو ملنا چاہتا ہے اس کا اچھے طریقے سے ویلکم کرنا چاہتا ہے جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے یہ بلکل غلط کر رہی ہے ہم اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو ویزا دیا جائے پاکستان میں انٹری کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے حج کے سفر کو جاری رکھ سکیں میرے پیارے بھائیوں ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور جتنے بھی انڈیا سے مسلمان بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریں اور سبر رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کا ویزا شہاب بھائی کو ملے گا اور پاکستان سے ہو کر وہ اپنے حج کے سفر کو جاری رکھیں گے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور لاسٹ میں میں اپنی جو میڈیا ہے میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیس آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں آپ بھی شہاب بھائی کے لیے نیوز چلائیں تاکہ ان کو ویزا مل سکے اور جو انڈین انڈین میڈیا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی آج انڈین میڈیا بھی خموش ہے وہ شہاب بھائی کے لیے آواز نہیں اٹھارا صرف سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر فیس بک پر ٹویٹر پر یہ سب کچھ چلایا جارا لیکن جو میڈیا ہے وہ یہ خبر نہیں چلا رہی کہ پاکستان ویزا دینے سے انکار کر رہا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں ویزے کے لیے انڈین جو میڈیا ہے جو پاکستانی میڈیا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی شہاب بھائی کے لیے آواز اٹھائیں نیوز چلائیں تاکہ شہاب بھائی کو ویزا مل سکے پاکستان میں انٹری کا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایسے ایک ویڈیو کے ساتھ اپنا وہ سارا خیار رکھے گا اپنے بھائی کو بھی اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ